یہ خالق کا خصوصی لطف ہے کہ جو آپ خیر کے راستے کی طرف ہو اپنا قدم بڑھا رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹی وی لائیو اور اس وقت ہم پاک چائنہ سینٹر اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر پیمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے سلسلے میں کانفرنس کا انکات کیا گیا ہے اور ابھی ہم پہنچ چکے ہیں پاک چائنہ سینٹر میں جہاں پر شرکہ اس ٹائم کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں اور مہمانوں کے لیے جہاں پر لنگرہ حسینی کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے سب سے پہلے جو لوگ یہاں پر انٹر ہو رہے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے اور ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جہاں پہ کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے اور چنہ پلاو پوتی اچھا بنایا گیا ہے اور سب سے پہلے مہمانوں کی پیدرائی کی جا رہی ہے اور اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر میں کانفرنس کا آغاز ہونے والا ہے اس وقت مہمان کھانا کھانے میں مصروف ہیں اور برادران جو ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ چنہ پلاو کھا رہے ہیں اور لنگرہ حسینی کا وسیع انتظام کیا گیا ہے یہاں پر اور بہت ہی اچھا ارینجمنٹ کیا گیا ہے انتظامیہ کی طرف سے کانفرنس میں شرکت کے لیے ابھی ہم آل میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ پروگرام جاری ہے پاکستان کے مشہور شائر جناب تنویر حیدر صاحب اپنے اکلام پیش کر رہے ہیں جانے بھرز میں کل موجودات کی کیا بات ہے اور رش کے کل موجودات کی کیا بات ہے جس نے اللہ کے قرآن سے موڑا نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے موڑا اس کی معیشت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی اس کی زندگی بھی تک ہو جائے گی آج ہمارے حکمرانوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کو آپس میں فرقوں میں اور ایک دوسرا کا نشمن بنا کر خود اقتدار کے مزے لکھ رہے ہیں اور مسلمان ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں اور ہم تب ہی دنیا کی سور بن سکتے ہیں کہ ہم عملہ رسول اللہ خدا کو اپنے لئے مصفے حسنا بنائیں کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا یہ وحدت مسلم کے لئے عظیم مشن ہے عظیم سوچ ہے اور اس پر اگر ہم سارے مل کر یکچہ ہوں اور تلمہ پاک پڑھنے والے ہم ایک ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دشمن کبھی بھی ہم پر غربہ نہیں دے سکتا یوم میں آپ کی بارگاہ میں جو بات پیش کرنے آیا ہوں برچستان سے سفر کر کے یہاں آیا اس امید سے کہ ہم تمام رسلمان ایک ہیں ہم پیغمبر آزم کے ماننے والے ہیں ان سے عشق و محمد کے ناتے جھوڑنے والے ہیں جن سے بھی نبا حقیق تھے ان کی زفر پر ایک تھا کہ ہماری مانے والی ہر نبنے سنے کی کیا رسول اللہ کے ساتھ طرح لے گانے رہے گی یہ صحیح مانو میں حسینی نے مل کر ہم بتا دیں کہ ہم کسی دشمن کے عجردے کو اس وطن میں کامیاب نئی ہونے لیں گے اور اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ مل کر اس وطن عزیز کا تحفظ کریں گے سب چیزیں پیداری ہیں زبان سے نہیں دل سے ان سے اعلانے پر آج کریں ان کی مضمت کریں جو چکران سے لے کر بلدستان کے آخری کناروں تک پاکستان کے اپر حملہ بار ہیں اور پاکستان کے اپر حملہ بار ہیں ہمارے بفوت جانے چاہیے ان کے گھروں پہ جانے دیں ان کے ساتھ اندارے جائے دی کرنا چاہیے بھی چھوٹا چاہیے یہ دکھیں نہیں کہ خلا مستو کے علاقے جو لوگ مارے گئے ہمارے بھائی مارے گئے ہمارے بیٹے مارے گئے ہمارے بجوت کٹ